اسلام علیکم دیکھئے کہ حزباللہ کے پاس ایک ایسی مزائل ہاتھ لگی ہے جس نے پورے میڈلیسٹ کا ڈائنمک سی چینج کر دیا ہے یہ اسرائیل کو تھریٹ کرنے کے لیے انہوں نے ایک ویڈیو جاری کی ہے حزباللہ نے اور اس مزائل کا نام ہے ابو المہدی ابو المہدی مزائل جو ہے انٹی شپ کروز مزائل ہے جو کہ ایک ہزار کلومیٹر کی رینج رکھتی ہے آپ کو یہ بتا دیں کہ اب سعودی عربیہ امریکہ جو کہ نیٹو کے اڈے بنا کر مختلف جگہوں پر بیٹھا ہوا میڈلیسٹ کے اندر اس کے علاوہ سعودی عربیہ کے سٹرٹیجک پوائنٹس ہیں وہ یہ سارے کے سارے جو ہیں وہ حزباللہ کے نشانے پر ہیں کیونکہ ان کے پاس مزائل ہی بہت زیادہ خطر رکھا گئی ہے ناظرین اگرامی سوالے سے اسرائیل نے پبلش بھی کیا ہے ایٹیکل کہ does حزباللہ have a new Iranian long range cruise missile تو اس کے اندر discuss یہ کیا گیا ہے اس آئیٹیکل کے اندر کہ یہ جو cruise missile ہے basically ہے ایران کی ایران long range کی بلیسٹک مزائلیں بنا کے بیٹھا ہوا ہے اور آہستہ آہستہ اپنے ڈرونز کی اپنی جو ٹکنالوجی ہے مزائلوں کی اپنے ٹائنکس کی ٹکنالوجی اور بھی ٹکنالوجی جو ہے وہ حزباللہ کو transfer کر رہا ہے اور یہ جو مزائل سامنے نکل کر آیا ہے یہ basically شہید ابو مہدی جو کہ سن دوہزار بیس کے اندر قاسم سلمانی کے ساتھ عراق کے ہوائی اڈے کے قریب جامحق ہوئے تھے ان کے نام پر بنائی گئی تھی اور یہ transfer کی گئی ہے حزباللہ کو ناظرین اگرامی اہم بات یہ ہے کہ یہ اسرائیل کو threat تو ہے ہی ساتھ ہی ساتھ جو ہے میڈلیس کے دیگر ممالک جو کہ حزباللہ کے مخالف ہیں خصوصا سعودی عربیہ خصوصا جو ہے نیٹو کے لوگ جو ہیں وہ میڈلیس کے اندرے کام کرتے ہیں اور یہ ان کے لیے بہت بڑا threat ہے حزباللہ ویڈیو شو اگلانس آف what is likely ابو مہدی انٹی شپ کروز مزائل لانچر that means that ایران has armed حزباللہ with her longest range reportedly one thousand kilometer ناظرین اگرامی ابو مہدی جو کے انٹی شپ کروز مزائل ہے یہ basically ایک ہزار کلومیٹر کی range اس کی بتائی جاتی ہے جو کہ میڈلیس کے کسے بھی کونے کو یہ target کر سکتے ہیں ناظرین اگرامی آپ کو یہ بتا دیں کہ over the year کافی عرصے سے سالہ سال سے جو ایران ہے وہ حزباللہ کو ہزاروں کی تعداد میں مزائلیں اور راکٹ فرام کر رہا ہے حزباللہ has truck piled more than hundred thousand measles and rocket تو یہ جنگ کے لیے استعمال ہوتی ہے پچھلے سال بھی جو جنگ ہوئی تھی گیارہ دن کی جو جنگ رہی ہے اس کے اندر بھی یہ چیزیں نکل کر سامنے آئی تھی اور آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ جترہ بھی اسلے کے گودام ہیں یہ حزباللہ کے وہ main cities main جو populated areas ہیں لبنان کے وہاں پر موجود ہیں اس حوالے سے میں آپ کو ایک رپورٹ بھی آگے چل کر دکھاتا ہوں خیر آپ کو یہ بتا دیں کہ entire middle east including netto bases is Israeli aircraft carrier and kingdom of Saudi Arabia are under threat تو آپ کو جیسے کہ پتا ہے کہ یہ معاملات بہت زیادہ خراب ہیں اور اسرائیل بار بار یہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے جو بھی کام کرنا ہے وہ timing کو دیکھ کے کرنا ہے ورنہ اسرائیل ان کے اوپر privilege لے جائے گا میں آپ کو یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ دو روز قبل سیریہ کے اندر گولن ہائٹس کے اوپر اٹیک کیا گیا تھا جس کے نتیجے میں چھے لوگ جانبھاک ہوئے تھے اسرائیل نے چار اپنے فائٹر جیٹ کی مدد سے چار مزائلیں گرا دی تھی گولن ہائٹس کے اوپر سیریہ کے اندر جس کے نتیجے میں بہت سارے جو لوگ تھے جو حزباللہ سے لنک تھے جو ایران کی پاسداران انقلاب سے لنک تھے وہ جانبھاک بھی ہوئے ہیں اور زخمی بھی ہوئے ہیں خیر اسرائیل نے ابھی تک officially claim تو نہیں کیا لیکن مطبر جو ہے departments وہ بتا رہے ہیں کہ چھے سے سات لوگ حزباللہ کے اس اٹیک کے اندر جانبھاک ہوئے ہیں اور میں آپ کو جو بات بتا رہا تھا وہ یہ کہ اٹھائیس مختلف لانچ سائٹ جو ہیں حزباللہ کی وہ ڈیڈیکٹ کی گئی ہیں اور امریکہ نے ڈیڈیکٹ کی ہیں 28 حزباللہ مزل لانچ سائٹس ڈیڈیکٹڈ ان سویلین ایریاز جو میں بات کر رہا تھا کہ بہت سارا حاصلے کے گدام جو ہے حزباللہ کا وہ جو ہے حزباللہ کا لبنان کے شہری علاقوں میں مجود ہے highlighting its human sheet detected in لبنان تو آپ خود اندازہ لگائیے کہ یہ معاملات کس اور جارے ہیں اور کتنے خراب ہیں خیر جو ایک ہزار کلومیٹر والی ابو المہدی یہ جو کروز مزائل ہے اس حوالے سے آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں تو ضرور بتائیے کا کمنٹ سیکشن میں